انفینکس نوڈ 30 پرو ورسز انفینکس نوڈ وی آئی پی انفینکس نوڈ 30 ورسز نوڈ 30 پرو کا آرریڈی میں سپیسکیشن سب کچھ جو ہے کمبینیشن بدا چکا ہوں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آج کی جو ہماری ویڈیو وہ ہونے والی ہے انفینکس نوڈ 30 پرو ورسز انفینکس نوڈ 30 وی آئی پی تو سب سے پہلے تو ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس کی کہ پاکستان میں لانچ کب ہو رہا ہے تو لانچ ہو رہا ہے بھئی تو سب سے پہلے ہم لوگ ریم روم کی بات کرتے ہیں جو کہ موسٹ لوگ اسی چیز سے فوکس رکھتے ہیں تو نوڈ 30 پرو کی جو ریم ہے وہ 8 جی بی ہے 8 جی بی ایک سٹینڈر ریم آرہی ہوتی ہے اور 256 کے ساتھ لانچ ہوئے جبکہ نوڈ 30 وی آئی پی ہے اس میں آپ کو 12 جی بی ریم ملتی ہے اور 256 جی بی روم ملتی ہے مطلب ریم کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وی آئی پی جو ہے وہ یہاں پہ ایک سٹیپ اوپر جا رہا ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کی لی ایر ایم اولیڈ ڈسپلی ہے دونوں کی ان میں دونوں ہیں ایک سٹ می کے لیatro اس کے بااد ہم لوگ بات کرتے ہیں ریزولیشن اس کی کیا ہے تو ریزولیشن کی جو تین پرو کی ہے وہ تین ایٹی بائے 2460 ہے جبکہ نوڈ 30 وی آئی پی کے ریزولیشن وہ تین ایٹی بائے 2400 ہے ملتی الفور ڈبل اس کے بااد بات کرتے ہیں ہم لوگ sکرین دونوں ری شہر یقی تو یہ بھی دونوں ایکول رہتے ہیں اس کے بعد دسپلے سائز کی بات کرتے ہیں کہ انفینکس نوڈ 30 پرو اینڈ وی آئی پی کا کیا دسپلے سائز آرہا ہے تو انفینکس نوڈ 30 پرو کا دسپلے سائز ہے وہ 6.78 ہے جبکہ نوڈ 30 وی آئی پی کی بات کرے تو وہ 6.67 انچ سکرین آرہی ہے مطلب یہ کہ وی آئی پی کے جو سکرین ہے وہ کمپیر ٹو پرو تھوڑی چھوٹی آرہی ہے مطلب کہ آپ ایزیلی اس کو ہنگاؤٹ کر سکتے ہیں اب ساکھوڑی بات کرتے ہیں انفینکس نوڈ 30 پرو کی جو ہے 2.2 گیگا ہٹ سے جبکہ وی آئی پی کی بات کرنے تو 3.0 گیگا ہٹ سے ہے مطلب یہاں پہ وی آئی پی چھا گیا ہے تو اب آتا ہے چپسٹ تو چپسٹ دونوں میں کونسا use کیا گیا ہے انفینکس نوڈ 30 پرو میں جو چپسٹ یوز کیا گیا ہے وہ میڈیا ٹیک ہیلوجی نائنٹی نائن ہے جبکہ انفینکس نوڈ 30 وی آئی پی کی بات کریں تو یہاں پہ ایک بڑا ہیوی پروسیسر یوز کیا گیا ہے جو کہ ڈائمن سیٹی ایٹی فیفٹی یوز کیا گیا ہے تو دونوں ایک موبائل میں جو ہے وہ سکریچ ریزسٹنس کا انہوں نے ایک بار نیو فیچر جو ہے اپنایا ہوئے جی بی او کی بات کریں تو یہاں پر جی بی او جو ہے انفینکس نوڈ تھرٹی پرو کا میل جی فیفٹی سیون ایم سی ٹو یوز کیا گیا ہے یہاں پر بات کریں ریزلٹس کی تو یہاں پہ جو سی پیو ہے سی پیو جی پیو یہاں پہ اباوی لیول کے یہاں پہ آ رہے ہیں انڈرویڈ کی بات کریں انڈرویڈ تھرٹین دونوں میں یوز کیا گیا ہے آپ اپریٹنگ سسٹم تھرٹین دونوں کا ایکس او ایس جو ہوتا ہے وہ دونوں میں تھرٹین ہی یوز کیا گیا ہے تو آپ بات کرتے ہیں ہاں پہ کیمرا کی نوڈ تھرٹی پرو کی بات کریں تو سم وقعہ پہ 108 میگا پکزل کا کامرا یوزگیا گیا areas i relax step x 2 ٹ Dinge ڈیپ پکزل مایکرو utilizz یوزگیا گیا ہے iße ڈیپ پی کل کو باہد ہے آپ کا بات کرتے ہیں ٹرین ٹکم کہ ان کے دونوں میں کونسی ایز گیا ہےgers جنوڈ ترتی پوں میںyor یہاں میںیںل بدلیں خب تک ، وہ اور ٹرہی ٹWIP قرار ہے۔ اب یہاں پہے Fif S الزجم کی بات کریں تو ایف پی ایس کتنا میں شوٹ کر رہے ہیں کہ نور کوفی ٹری جبکہ 30FPS کے ساتھ آپ ویڈیو ایزلی شوٹ کر سکتے ہو ریئر کیم کے ساتھ اور جبکہ نوڈ 30VIP کی بات کرے تو یہاں پہ جس 1440 30FPS میں آپ لوگ شوٹ کر سکتے ہیں تو بیٹری کے بات کریں تو دونوں کی پانچ ہزار ایم ایچ 500 ایم ایچ دونوں میں لگائی گئی ہے تو جبکہ چارجنگ کی بات کرتے ہیں کہ چارجنگ آخر کتنا اور کیا کیا رہا ہے تو نوڈ 30 پرو کی اگر بات کریں تو یہاں پہ ہمیں جو چارجر دیا جاتا ہے 68 وارٹ کے ساتھ ہمیں لیا جاتا ہے مل رہا ہے وہاں پہ نوڈ 30FPS سپس وارٹ کے ساتھ ier .. 5515% وارٹ وائرلیس چارجر کے ساتھ آپ کو دیکھنے ہوٓ مل رہا ہے چارجنگ آلی سائٹ سے بھی اگر بات کریں تو نوڈ 30 وی آئی پی پرفیکٹ موڈل فور نوڈ سیریز بیک کی بات کریں تو دونوں میں ہی گلاس یوز کیا گیا جبکہ نوڈ 30 میں ہم نے دیکھا تھا تو نوڈ 30 میں پلاسٹک یوز کیا گیا تھا تو سنسر کی اگر بات کریں تو نوڈ 30 میں سائٹ پر آپ کو سنسر دیا جاتا ہے جبکہ نوڈ 30 وی آئی پی کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ان ڈسپلی سنسر دیا جاتا ہے جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ سنپل موبائل پکڑو گے سنسر کا یا آپ نے فنگر پرنٹ لگا یا موبائل آن ہو گیا پرو کبھی ایشو نہیں ہے کیونکہ سائٹ سے آپ کر سکے لیکن میرے پوائنٹ آف یوز سے جو وی آئی پی کا جو ان ڈسپلی جو انہوں نے فنگر پرنٹ جو دیا ہوا ہے وہ کافی اچھا ہے ایک لوگ آپ کو پروائیٹ کرتا ہے جو کہ پریمیم قسم کا ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں موبائل ویڈ کی موبائل ویڈ میں بھی وی نوز پی جو ہے وہ تھوڑا سا لیس ہے جبکہ نوڈ ترٹی پرو ہے تھوڑا ساropol ہے نوڈ ترٹی پرو کا جو ویڈ ہے وہ 205 گرامز ہے جبکہ نوڈ ترٹی وی آئی پی کے بات کریں 모�بائل وی آئی پی جو جست 190 گرامز میں آ رہا ہے دونوں موبائل فونز کی اگر لیند کی بات کریں یہاں پر بھی جو انفینکس no 30 pro تھوڑا لمبا آ رہا ہے اور no 30 vip تھوڑا سا لیسا آ رہا ہے تو no 30 pro جو ہے 1.68.5mm ہے جبکہ no 30 vip کی بات کریں تو 162.7mm آ رہا ہے لیکن وٹکی بات کریں تو یہاں پہ same no 30 pro جو ہے وہ تھوڑا وٹ میں بھی زیادہ ہے 76.5mm ہے جبکہ no 30 vip کی بات کریں 75.9mm آ رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ thickness کی اگر بات کریں تو نوڈ 30 پرو جو ہے Thickness کے معاملات میں بھی تھوڑا چھوڑا آ رہا ہے جبکہ نوڈ 30 VIP تھوڑا سا اور Slim آ رہا ہے تو Thickness کے اگر نوڈ 30 پرو کی بات کریں آپ پہ 8.5 mm دے رہا ہے جبکہ نوڈ 30 VIP کی بات کریں تو 8.2 mm آپ کو Thickness دیکھنے کو ملتی ہے مطلب کہ نوڈ 30 VIP جو ہے یہ تھوڑا سا زیادہ Thick آ رہا ہے 5G کی بات کریں جو کہ سب سے زیادہ امپورٹر بات ہے تو نوڈ 30 VIP میں 5G انیبل ہے جبکہ نوڈ 30 پرو میں بات کریں تو 5G انیبل ہے ہی نہیں کیونکہ پاکستان میں ویسے جو ہے وہ 5G انیبل نہیں ہو رہا فور جیسے نہیں چلتا تو 5G تو خیر طور کی بات ہے تو یہ کچھ کمپیریزن تھے دونوں موبائلز کے حوپس ہو کہ آپ کو سارا کوئی زبردست قسم کا سمجھ آ چکا ہوگا نوڈ 30 پرو اور نوڈ 30 VIP VIP جو ہے الگ ہی موڈل ہے اب پرائز کی بات کر لیتے ہیں کہ نوڈ 30 پرو کے جو 6,000 جبکہ مارکٹ کی بات کریں ابھی یہ تقریباً 80,000 تک سیل ہو رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو بائی کرنا چاہیے یہ جب تک اس کی پرائز ریڈیوس نہیں ہو جاتی اب نوڈ 30 VIP کی بات کریں تو بھائی لوگ لانچنگ ڈیڈیز کی 3 اگست پر آ رہے تھے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اتنی جلی لانچ ہونے والے کیونکہ انفینکس یہ افیشل ویب سیٹ پر میں جا کے میں نے انفینکس نوڈ 30 سے سرچ کیا تھا تو وہاں پہ جو جو موبائل آ رہے تھا ان میں نوڈ 30 VIP نہیں تھا اس لیے اس کی جو پرائز ٹائگ ہے ابھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کی کیا پرائز ٹائگ آنی ہے اور یہ کب لانچ ہونا ہے اگر لانچ ہو جاتا تو انفینکس کی افیشل جو ویب سیٹ ہے وہاں پر یہ ان لیسٹ ہو جانا تھا لیکن ابھی تک ان لیسٹ نہیں ہوا اس کی پرائز ٹائگ ابھی بتانا مناسب نہیں ہے تو اپروکسیمیٹلی ایٹی فائیف پلاس سنا ہے کہ اس رنج میں آئے گا لیکن پاکستان میں لیک پلاس بھی بکنا ہی ہے تو خیر یہ ہماری ویڈیو تھی آج کی آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی تو نوڈ 30 پرو کی بات کریں تو نوڈ 30 پرو بہت زیادہ ایکسپینسیف بک رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو خریدنا چاہیے ابھی جب تک اس کی پرائز ریڈیوس نہیں ہو رہا تھی تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی موشی رہی ہے آپ آدھرئیے مجھے پر اپنی دعوی میں یاد رکھیں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ٹیک کیر گوڈ بائی